بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز اپوزیشن مٹرم الیکشنز یا ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ ہیت کے بعد کریں گے بلاغل پوٹو زرداری وزیرا لبلوچستان جام کمال خان نے تربت بلیداروچ کے منصوبے کو ایک اہم سنگ میل قرار دے دیا حلال احمد بلوچستان کی جانب سے سبی میں کرونا بارس سے متاثرہ خاندانوں میں مفتراشن تقسیم کیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی کواجینیٹر میر احمد دیسٹرک پروگرام آفیسر آمیر رضا بنگلزائی نے مستحقیم میں اندادی سامان تقسیم کیے ممتاز قبائلی شخصیت میر فرید رئیسانی چیف آف خجق سردار محمد خان خجق آدمیر اسماعیل مانچی نے مرغزانی پننی اور مانچی اقوام کے درمیان نرازی کا فیصلہ کر دیا ہے جس کے بعد دونوں قبائل آپس میں شیر و شکر ہو گئے ہیں دونوں فریقین نے سالسین کا فیصلہ صدقے دل سے قبول کیا شیر و شکر ہوئے اور سالسین کی کافشوں کو سراحا آخر میں دونوں فریقین بغل گیر ہو گئے عید آتے ہی چور بے لگام ہو کر گلی کوچوں میں گھوم رہی ہیں آل پارٹیز ایکشن کمیٹی سی بی اے کے زیرے احتمام کیسکو کی مالی حالت کی بہتری کے لیے اہم اجلاس چند شرپسندوں کی سزا لاکھوں افراد کو دینا درست فیصلہ نہیں انجبن تاجران بلوجستان بلوجستان ہائی کوٹ میں سردار گل مرجان کے لوکل سرٹیفیکیٹس بینک اکاؤنٹس فریز کرنے سے مطالق ترخواست کی سمات ڈیپٹی کمیشنر کو شہریت منسوخی کے اختیرات کس نے دیئے کیا آپ کو معلوم ہے کہ بینک اکاؤنٹس سیشن جج کی اجازت کے بغیر فریز نہیں ہو سکتا عدالت پاچی کا یوم تحسین کا دن کارکنوں اور قائدین کے لیے انتہائی اہم ہے اے این پی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر حکومت پنجاب کے نو روزہ لوکڈاؤن کا فیصلہ دارے والا کے دکانداروں کو قبول کرنا مشکل نظر آ رہا ہے غیر سنجید کی اور غفلت کی وجہ سے کرونا ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابل پانے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے پیارے میں حفوز رہیں محکمہ اطلاع حکومت بلوڈستان بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں حضب اختلاف شہباز شریف سے ملاقات کے لیے موڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش کا ملاقات کی ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے دو برسوں میں ملکی معیشت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کی ستر سالوں میں مثال نہیں ملتی دنیا میں کرونا کے بعد اشیائے خردنوش سمیت ہر چیز کی قیمتیں کم ہوئیں لیکن پاکستان میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں شہباز شریف نے کہا کہ چینی کی قیمت ایک سو روپے تک جا پہنچی گنتم کے سیزن میں ہی اس کا بوہران ہو چکا ہے پیٹرل کئی ہفتے ملا نہیں تو پھر اس کی قیمت میں تاریخی اضافہ کر دیا گیا وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے تربت بلیدہ روچ کے منصوبے کو ایک اہم سنگے میل قرار دے دیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیئے گئے ایک پیغام میں وزیراعلا نے کہا کہ ایسے بڑے منصوبے احساس محرومی کے شکار علاقوں کی ترقی میں اہمیت کا حامل کردار ادا کرتے ہیں وزیراعلا نے منصوبے کو علاقے کے عوام کے لیے صوبائی وزیر اور علاقے کے نمائندہ میر ظہور بلیدی اور صوبائی حکومت کی کاوشوں کا مظہر قرار دیا ہے حلال احمر بلوچستان کی جانب سے سبی میں کرونا بارس سے متاثرہ خاندانوں میں مختراشن تقسیم کیے گئے ہیں ڈیکٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی کواجنیٹر میر احمر دسٹرک پروگرام آفیسر آمیر رزا بنگلزائی نے مستحقیم میں امدادی سامان تقسیم کیے پردہ کلب سٹی میں حلال احمر بلوچستان کی جانب سے کرونا بارس سے متاثر ہونے والے قریب اور مستحق پچاس خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیکٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی تھے اس واقع پر کواجنیٹر میر احمر دسٹرک پروگرام آفیسر آمیر رزا بنگلزائی محمد فرہان منصور احمد محمد اسامہ عبدالغنی اور دیگر بھی موجود تھے ڈیکٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے حلال احمر بلوچستان کی جانب سے سبی میں کرونا بارس سے متاثرہ پچاس خاندانوں میں راشن تقسیم کیے ہیں ڈسٹرک کارڈینیٹر میر احمد ڈسٹرک پروگرام آفیسر آمیر رزا بنگلزائی نے بھی غریب اور مستحق افراب میں سامان تقسیم کیے ہیں اس مواقع پر جیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے حلال احمر بلوچستان کے حوالے سے اقدامات کو سراہا ممتاز قبائلی شخصیت میر فرید رئیسانی چیف آف خجق سردار محمد خان خجق آرمیر اسماعیل ماچی نے مرغزانی پنی اور ماچی اقوام کے درمیان ارازی کا فیصلہ کر دیا ہے جس کے بعد دونوں قبائل آپس میں شیر و شکر ہو گئے ہیں مرغزانی پنی اور ماچی قبائل کے درمیان کئی سالوں سے جاری ارازی کے فیصلے میں فرید خان رئیسانی چیف آف خجق سردار محمد خان خجق آرمیر اسماعیل ماچی کے سالسی میں ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ اقوام ماچی ایک سال کے اندر گاؤں بستی میر والہاری خان سے بے دخل ہو جائیں گے اور علاقے کو خالی کر کے مرغزانی قبیلے کے حوالے کریں گے اس موقع پر اقوام مرغزانی پنی کے جانب سے میر اسد خان مرغزانی ایبوکیٹ میر انایت اللہ خان مرغزانی ملک فقیر محمد مرغزانی میر شکر خان مرغزانی اور دین محمد مرغزانی جبکہ اقوام مچی کے جانب سے رئیس فیض محمد رئیس محمد یونس ماچی برکت علی ماچی اور مالک پنل کڑوال نے سالسین کی معاملت کی دونوں فریقین نے سالسین کا فیصلہ صدق دل سے قبول کیا شکر ہوئے اور سالسین کی کابشوں کو سراحہ آخر میں دونوں فریقین بغل گیر ہو گئے آل پارٹیز ایکشن کمیٹی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر سال عید کے موقع پر ایسے بارداد معمول کا حصہ بنتے آ رہے ہیں مگر زلعی اور خاص کر دلبدین انتظامیاں کے جانب سے اس کے تدارک کے لیے کوئی چھوز اقدامات دکھائی نہیں دے رہے بس حسب روایت گلیوں اور بازاروں میں چکر لگا کر لوگوں کو تسلیہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا ایدین آتے ہی چور بے لگم ہو کر گلی کوچوں اور چراہوں میں پر امن علاقے میں خوف کی سی فیضائیں تبدیل کرتے ہیں نا جانے ان شر پسندوں کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے اسی گزشتہ جمعے کو نمازے جمعے کے وقت چور ریلوے پارٹک کے قریب نوجوانوں سے موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے انہوں نے کہا کہ چوری کی بڑھتی ہوئی بارداتوں سے شریف شہری اور تاجر برادری میں خوف و حیراز پھیل گیا ہے سی بی اے کے زیرے احتمام کیسکو کی مالی حالت کی بہتری کے لیے اہم اجلاس پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے زیرے احتمام کیسکو کی مالی حالت کو بہتر بنانے قانون رولز پالیسی کے مطابق کام کرتے ہوئے ہر قسم کی کرپشن کو ختم کرنے ادارے کے اندر ڈسپلن قائم رکھنے سارفین کی چکایات کا عزالہ کرتے ہوئے ان کی بہتر خطبت کرنے کارکنوں کی جانوں کی حفاظت اور ان کے تمام جائز مسائل کو فوری حل کرنے کے سلسلے میں جلسہ منعکت ہوا چند شرپسندوں کی سزا لاکھوں افراد کو دینا درست فیصلہ نہیں انجمن تاجران بلوچستان انجمن تاجران بلوچستان ریجسٹر کے صدر رحیم آغا جنرل سیکریٹری حاج اللہ داد ترین انجمن تاجران گنج بائی پاس کے صدر حسام الدین ترین چیئرمین مویشی منڈیا حاجی منیر لانگو شریف چیئرمین حاجی رحیم عرف کوکو میر بنگل خان بنگلزائی قیام الدین اور دیگر عہددران نے منڈی کھولنے کی اجازت کے سلسلے میں وزیر علا بلوچستان جرام کمال خان علیانی ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم حافظ باسد سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سالہ ناصر کے تافن کو سراختے ہوئے کہا کہ چند سہر پسندوں کی سزار لاکھوں اپراد کو دینا درست فیصلہ نہیں تھا انجمن تاجران بلوچستان کے رہنماؤں نے انجمن تاجران گنج بائی پاس اور منڈی کے بیوپاریوں کے ہمراہ ایک پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایک دو دن میں میویشی منڈی کو نہ کھولا گیا تو ہم اپنے جانوروں کے ہمراہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اس کے بعد انجمن تاجران بلوچستان کے رہنماؤں نے وزیراعلا بلوچستان ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم سے ٹیلیفون ایک رابطہ کیا اور آج وزیراعلا ہاؤس میں وزیراعلا کے پی ایس شہزاد سے ملاقات کی اور وزیراعلا کے ہدایت پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم سے رابطہ بھی کیا بلوچستان ہائی کوٹ کے جسٹس محمد کامران خان ملاخین اور جسٹس عبدالحمید بلوچ پر مشتمل بینچ نے سابق ڈیپٹی کمیشنر اسداللہ کاکڑ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ذاتی حیثیت میں جواب اور بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کر دی گزشتہ روز دوینل بینچ کے روبرو قبائلی رہنما سردار گلمر جان کی لوکل سرٹیفیکیٹ بینک اکاؤنٹس فریز کرنے اور دیگر سے متعلق دائرہ آئینی درخواست کی سمات ہوئی سمات کے دوران درخواست گزار سردار گلمر جان ان کے وکیر حبیب اللہ ناصر ایڈوکیٹ محمد اسحاق ناصر ایڈوکیٹ امین اللہ نورزی ایڈوکیٹ برخوددار اچکزائی ایڈوکیٹ قلیم اللہ کاکڑ ایڈوکیٹ جہانگیر مندو خیل اور دیگر پیش ہوئے سمات شروع ہوئی تو اسداللہ کاکڑ کی جگہ اس کا نمائندہ پیش ہوا تو عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جانرل کو سابق ڈیپٹی کمیشنر کو پیش کرنے کی ہدایت کی بعد ازاہ اصداللہ کاکڑ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو عدالت نے اس تفسار کیا کہ ڈیپٹی کمیشنر کو شہریت منصوب کے اقترات کس نے دیئے بینچ نے سابق ڈیپٹی کمیشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بینگ اکاؤنٹ سیشن جج کی اجازت کے بغیر فریز نہیں ہو سکتا آپ اپنے ڈی سی ہونے پر غلط فہمی کا شکار ہیں عدالت نے حکم دیا کہ صد اللہ کاکڑ ذاتی حیثیت میں بیان حلفی اور تحریری جواب جمع کروائیں عوامی نیشنل پاچی کے ناہ نماؤں نے کہا ہے کہ یومی تحسین کا دین عوامی نیشنل پاچی کے کارکنوں اور قائدین کے لیے انتہائی اہم ہے یہ باچا جان کی کئی سالوں کی جد جہد کے تسلسل میں انیس سو چیاسی میں این پی کی تشکیل کی گئی باچا جان اور فلسفہ ادم تشدد پر کاربند رہتے ہوئے پاچی شہدہ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاچی کارکنان قائدین اور رہنما اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لا رہی ہے عوامی نیشنل پاچی محکوموں مظلوم عوام کی پلاننگ اور نسل خدمت پر یقین رکھتی ہے اور باچا خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ورسے میں ملے اس خدمت کے جذبے کو جاری رکھے ہوئے ہیں ان فیالات کا اظہار این پی زلہ کوئٹہ کے صدر جمال الدین رشتیا جانل سیکریٹری حاجی نظر علی پیر علی زئی عالمگیر مندخیل سید خلیل آغا آین الدین ترین سنا اللہ کاکڑ غلام محمد کاسی زمان کاکڑ حضرت علیہ چکزئی سید علاوددین آغا منان جتک نے این پی زلہ کوئٹہ کے زیر احتمام باچا خان مرکز کوئٹہ میں چھبیس جولائی کو چون تیسویں یوم تحسین کے حوالے سے ملک کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا خبر شامل کرتے ہیں دارے والا سے نمائندہ مشروع غلام مجتبہ کمبو کے مطابق پرونہ وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر حکومت پنجاب کے نو روزہ لوکڈاؤن کا فیصلہ دارے والا کے دکانداروں کو قبول کرنا مشکل نظر آ رہا ہے لوکڈاؤن کے پہلے روز دکانداروں نے انجمنے تاجران آل پاکستان کے اعلان پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنی دکانیں کھول رکھی تھی کہ انتظامیاں حرکت میں آگئی اور پولیس کی مدد سے تمام دکانیں بند کروا دی گئیں چیف آفیسر چاؤن کمیٹی دارے والا محمد ارشد تطلا نے انچارج انکروچمنٹ چوتری بابر بشیر کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا اور کئی دکانوں کو سیل کر دیا جبکہ بعض دکانداروں کو سخت وارننگ جاری کی گئی ہے اس موقع پر دکانداروں اور شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں نے سٹی پریس کلپ دارے والا سے بات کرتے ہوئے حکومت پنجاب سے لوکڈاؤن کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ ملک میں جاری غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہلے ہی تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں مزید لوکڈاؤن کا حکومتی فیصلہ ہمارے چولے چھنٹے کر دے گا نیوز سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویبسائٹ مشرکHD.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز